سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے ٹیم کے خلاف ہونے والے پہلے مقابلے کی نمشکر دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایک اور ایکسکلوزف ویڈیو میں دوستو آئی پیل دوزار بیس کو لے کر کون اتسک نہیں پورے وش میں جو بھی حالات ہو کرونا وائرس کو لے کر لیکن آئی پیل دوزار بیس کی اتسک تک کسی میں بھی کم نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ آئی پیل دوزار بیس کا ٹونیمنٹ انیس ستمبر سے شروع ہونے جا رہے اور اس کی شروعات بھی کچھ ایسی ہوگی کہ ہر کوئی دیکھتا ہی رہ جائے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ اس بار بھی ٹونیمنٹ کا پہلا مقابلہ ممبئی ویڈ چینے کی ٹیم کے بیچ میں ہی کھیلا جائے گا حالانکہ جب سے یہ خبر سب کے سامنے آئی ہے کہ چینے کی ٹیم کے سپورٹنگ سٹاف و کچھ کھلاڑی بھی کولنا پوسٹیف ہو گئے ہیں تو یہ خبر بھی آنے لگی تھی کہ پہلا مقابلہ شاید بینگلر ویڈ چینے کی ٹیم کے بیچ میں ہو لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ چینے کی ٹیم کے سب ہی کھراڑیوں کو کورنٹائن کر دیا گیا ہے اور انیس ستمبر تک تو حالات بہتر بلکی سامانے ہو جائیں گے ایسے میں پہلا مقابلہ تو ممبئی ویڈ چینے کی ٹیم کے بیچ میں ہی کھیلا جائے گا اب دوستو مقابلہ تو ممبئی ویڈ چینے کی ٹیم کے بیچ میں ہوگا لیکن اس مقابلے میں بازی کونسی ٹیم مارے گی چلیے پتہ لگاتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ممبئی انڈینز کی ٹیم کی دوستو اس ٹیم کی کپتانی کرتے ہیں روحی شرما جو کی آئی پیل کے اتحاس کے اب تک کے سب سے سفل کپتان ہے دھونی کو اپنا گروہ ماننے والے روحی شرما بہدی شان سباف کے ہیں لیکن میدان میں ان کی کپتانی ان کے جیتنے کے جذبے کو بیان کرتی ہے روحی شرما تو ٹیم کی ریڈ کی ہڈی مانے ہی جاتے ہیں ساتھی ٹیم کے پاس کونٹن ڈیکاوک اشان کشن و سور کمار جادف جیسے بلے باز بھی موجود ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ممبئی انڈینز کی ٹیم کے پاس کرنال پانڈیا ہاردک پانڈیا و کائرن پولارڈ کی اور لاؤنڈرز کی تگڑی بھی موجود ہیں دوستو آئی پیل کے اتحاس کے اب تک کے سب سے زیادہ سفل اور لاؤنڈر کھلاڑی مانے جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان تینوں کھلاڑیوں کے ٹیم میں ہونے سے ٹیم کو ایک الگی قسم کی مجبوطی ملتی ہے ساتھ ہی اگر ممبئی انڈینز کی ٹیم کے تیز گیندباز زی کے ڈپارٹمنٹ کی بات کر جائے تو اسے سمالتے ہیں وشو کے سب سے بہترین تیز گیندباز جیانچہ سپریت بھمرا دوستو بھمرا کسی تعریف کے محتاج تو نہیں ہے حالکہ لسیت ملنگا ممبئ انڈینز کی ٹیم کا حصہ نہیں بن پائیں گے لیکن ان کی جگہ ٹیم میں لے سکتے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم کے تھاکڑ گیندباز ٹرینٹ بول ساتھ ہی ممبئی کی ٹیم کے پاس پچھل میک لیگن جیسے کھلاڑیوں کا بھی آپشن ہمیشہ ہی موجود رہے گا دوستو ٹیم کی سپنر گیندبازی کے دپارٹمنٹ کو سمالنے کے لیے ہے راہول چہر جو کی پچھلے کچھ سیزن سے کافی اچھا پردشن کر رہے ہیں کل ملا کر دوستو ممبئ انڈینز کی ٹیم اب چینے کی ٹیم کو ٹکر دینے کے لیے تیار ہے لیکن ذرا رکھی ہے کیونکہ چینے کی ٹیم کو ہرانا کسی بھی ٹیم کے لیے آج تک آسان نہیں ہوا ہے اور یاد یہ ممبئ انڈینز کی ٹیم کے پاس نئے کھلاڑی آئے ہیں تو چینے کی ٹیم کے پاس ان سے زیادہ تکڑے کھلاڑی موجود ہیں یہ لیے ایک نظر ڈالتے ہیں چینے کی ٹیم کے کھلاڑیوں پر دوستو چینے کی ٹیم کے بارے میں کیا ہی کہنا دھونی اس ٹیم کی کپتانی کرتے ہیں یہ کھلاڑی کے اول آئی پیل میں ہی پرسدی نہیں بلکہ وشو کا سب سے بہترین کپتان مانا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ چینے کی ٹیم تو دو سال بین بھی رہی تھی اس کے باوجود وہ تین بار آئی پیل کے کتاب کو جیت چکی ہے دھونی کی کپتانی تو ٹیم کو جیتانے میں ہمیشہ اہم روڑ ادا کرتی ہے ساتھی ٹیم کے پاس شین وارسن، امبتی ریڈو، کتار جادب جیسے دھاکڑ بلے باز موجود ہیں مہیندر سنگھ دھونی تو سویم ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالتے ہیں ساتھی سوریش رینبی شاید ٹیم کا حصہ بن جائیں انیس زمبر سے پہلی اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دے کہ ٹیم میں شامل ہوئے ہیں انگلینڈ کی ٹیم کے دھونہ دار اول ڈاؤنڈر اُبھرتے ہوئے کھلاڑی سیم کرن سیم کرن کا نام تو آج کل سب کی زبان پر ہے خاص طور پر ٹی ٹوینٹی میں وہاں بے حدی جوڑ دار پردشن کرتے ہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ یہاں یوبا کھلاڑی اب چینی کی ٹیم کی طرف سے کھیلتا ہو نظر آئے گا اس کے علاوہ ٹیم میں موجود ہیں رویندر چڑھے جاوہا ڈوین براوو ان کے انوباب سے تو پوری دنیا واقف ہے اور آئی پیل میں ان کے نام کا ڈھنکہ خوب بچتا ہے ساتھ ہی ایک اترکت بلے باز کے طور پر فاف ڈپلسز بھی ٹیم کا حصہ ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ تیز گیندبازی کا ڈپارٹمنٹ رہے گا شاردو تھاکر والنگی انگیڈی جیسے گیندبازوں کے ہاتھوں میں دیپک چہر بھی ٹیم کا حصہ ہے لیکن اگر ویس ویس رہے تب ہی ٹیم کی طرف سے کھیل پائیں گے سپینر گیندبازی کے ڈپارٹمنٹ کی بات کر جائے تو وہ سمالیں گے پیوش چاولہ دوستو پیوش چاولہ تو بھارتی ٹیم کے لیے ہی نہیں بلکہ دوستو پیوش چاولہ وہیں ہیں جو کی کولکاتا کی ٹیم کو آئی پیل کے کھتاب کا ویجیتہ بنا چکے ہیں ای پیل کا تیرہاں سیزن چل رہا ہے اور پیوش چاولہ کا پردشن آج بھی یاد کیا جاتا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ ہر سیزن کے ساتھ ساتھ پیوش چاولہ کی گیندبازی اور بہتر ہوتی چلی گئی ہے ایک بھاری انویسمنٹ کرنے کے بعد پیوش چاولہ اب چینرے کی ٹیم کا حصہ ہے دوستو یہ ہے تھی چینرے کی ٹیم آپ کو بتا دے کہ سال 2019 میں ویجیتہ بنی تھی ممبا انڈینز کی ٹیم جو کی چینرے کی ٹیم کو ایک بار پھر سے ہرا کر ہی شروعات کرنا چاہے گی تو وہیں دوسری طرف ہے خائل شیر یعنی کہ چینرے سپر گنگز کی ٹیم جو کی 2019 میں ہار کا بدلہ پہلے مقابلے سے ہی لینا چاہے گی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے آئی پیل 2020 کے پہلے مقابلے کو کونسی ٹیم جیتے گی ممبا یا پھر چینرے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوسری 29 اگس کے دن سوریش رینہ اچانک یوے ہی سے بھارت لوٹائے تھے جس کے بعد سی ایسکے کے سبھی فینس کے دل کی دھڑکنیں تیج ہو گئی تھی کیونکہ سی ایسکے نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر کیول اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اپنے نیجی کارنوں کے چلتے سوریش رینہ نے آئی پیل 2020 کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے ترنت بعد ہی آئی پیل کے سبھی فینس کے من میں حلچل ہو گئی تھی کیونکہ دوستو سوریش رینہ چینے کی ٹیم کے سب سے بھروسے مد کھلاڑی ہیں لیکن بھارت آ کر سوریش رینہ نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر آدھیکارک پوز کیے انہوں نے بتایا کہ آخرکار کیوں انہوں نے بھارت آنے کا فیصلہ لیا ہے سوریش رینہ نے اپنے بھاوک ٹویٹس میں وہ سبھی اپنے درد بیان کر دیے جن کے وجہ سے وہ بھارت آ چکے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے ہی سوریش رینہ کی فیملی پر کافی دردنا کھملہ ہوا تھا جس میں انہوں کے فوفا جی کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک بھائی کو بھی کھو دیا ہے اور ان کی بوہ سے لے کر سبھی کسنز کو کافی زیادہ چوٹی آئی ہیں سوریش رینہ نے اس کے بعد ٹویٹ کیا اور پنجاب پولیس سے لے کر سی ایم او پنجاب کو بھی ٹیگ کر دیا ہے اس کے بعد پنجاب کے مکہ منتری نے سوریش رینہ کی گوہار سنی ہے اور ان کی مدد کرتے ہوئے ایک سپیشل ٹیم کا گھشن کیا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ سوریش رینہ نے اب ایک کرکٹ ویب سائٹ کو بھی انٹروی دیا ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سوریش رینہ کے واپس آنے کے ترنت بعد ہی کافی زیادہ افوائیں آنے لگ گئی تھی جیسے کہ سوریش رینہ نے واپس آنے کا فیصہ اس لیے لیا ہے کیونکہ وہ کرونا سے ڈر گئی تھے یا پھر دوستو ایسی بھی خبریں تھیں کہ سوریش رینہ کی لڑائی مہندر سنگھ دھونی سے لے کر ٹیم کے سٹاف سے ہو چکی ہے جنہوں نے کونے اچھا ہوتل روم پروائیڈ نہیں کر آیا لیکن آپ کو بتا دے کہ یہ سبھی خبریں بے بنیادی ہیں اور اس کا پورا پردہ فاش کی آئے خود سوریش رینہ نے اس سے پہلے دوستو آپ کو یہ ہے بتاتے ہیں کہ انس ریواسن جو کی چینے کی ٹیم کے مالک ہے ان کا بیان بھی آیا تھا سوریش رینہ پر وہ سوریش رینہ پر کافی زیادہ پھڑک رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کسی کھلاڑی کے اگر سکس سر چڑھ جاتی ہے تو وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں پرنتو اب انس ریواسن کو جواب دیتے ہیں سوریش رینہ نے کچھ ایسا کہا ہے کہ سب کا دل جیت لیا ہے سوریش رینہ نے اپنے بیان میں کہا کہ شری نیواسن میرے پتا جیسے ہیں انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی طرح ہی ٹریٹ کیا ہے وہ میرے دل کے بےہدی خریب ہیں اور ہمیشہ مشکل سیچویشنز میں میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کو نہیں پتا تھا میں آئی پیل آخرکار چھوڑ کیوں رہا ہوں لیکن جیسے ہی انہیں ساری سچائی پتا چل گئی ہے انہوں نے مجھ سے فون پر بات کری اور مجھے سمجھایا کہ وہ میرے ساتھ ہیں وہ میرے پتا سمان ہے اور ایک پتا بچے کو ڈانٹ سکتا ہے دوست آپ کو بتا دے کہ اس انٹرویو میں سوریش رینہ سے جب یہ ہے پوچھا گیا کہ آپ کی لڑائی کیا مہندر سنگھ دھونی سے ہوئی تھی اور کیا ہوتل ڈروم کے کارانہ واپس آئی ہیں تو اس بات کا ہنسکر جواب دیتے ہوئے سوریش رینہ نے کہا کہ چرنی سپر گنگز بھی میرا پریوار ہے اور مہندر سنگھ دھونی میرے بڑے بھائی نہیں بلکہ میرے سب کچھ ہے زندگی میں میں نے جو بھی فیس سے لیا ہے میں ہمیشہ ان سے کنسلٹ کرتا رہا ہوں ظاہر سی بات ہے کہ چرنی سپر گنگز کو یوں چھوڑ کرانا اور ساڑھے بارہ کروڑ چھوڑنے کے پیچھے ایک بہدی بڑی وجہ ہونی چاہیے آپ کے لئے یہ وال میں ہی نہیں بلکہ ہر کھلاڑی کے لئے اس کا پریوار ہی اس کے لئے سب کچھ ہوتا ہے حالکہ میں نے انتراشتیک ریکٹ سے سنیاس لے لیا ہے لیکن میرا من ہے کہ میں آئی پیل ابھی پانچ سے چھ سال اور کھیل سکوں اور کیا پتا آپ سبھی مجھے جلد ہی چینی سپر گنگز کی ٹیم کے کھیمے میں ایک بار فر سے دیکھ پائیں گے دوستو سریش شہنہ نے پہلے ان سریواسن کی تعریف کری انہیں اپنے پتا سمان بتایا اور یہ بھی سمجھائے کہ وہ صرف ایک غلط فیمی تھی اس کے بعد مہندر سنگھ دھونی کے ساتھ ہوئے ویواد پر سریش شہنہ نے اپنا بیان دیا ہے انہوں نے سب کو بتا دیا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی ان کے لئے سب کچھ ہے تو بھلا سریش شہنہ اور مہندر سنگھ دھونی کے بیچ میں کوئی لڑائی آخرکار ہو بھی کیسے سکتی ہے لیکن اس سے بھی اچھی خبر سبھی فینس کے لئے تو یہ ہے کہ سریش شہنہ نے چینی کی ٹیم کے لئے اور آئی پیل دوزار بیس کھیلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے آپ کو بتا دے کہ اس خاص انٹرویو میں سریش شہنہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ فلال بھارت میں کوارنٹائن ہے اور کوارنٹائن ہونے کے ساتھ ساتھ بھی وہ اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں ایسے میں یہ بات تو تہہے کہ سریش شہنہ پورے تنمن سے چاہتے ہیں چینی کی ٹیم کے لئے آئی پیل دوزار بیس میں کھیلنا لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا سریش شہنہ کو آئی پیل دوزار بیس کھیلنا چاہیے نئے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار بیس کا وبل انیس ستمبر سے بجنے جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ انیس ستمبر کو آئی پیل دوزار بیس کا پہلا مقابلہ کھیلا جائے گا حالانکہ اب تک بیس یعنی آئی پیل دوزار بیس کا شیڈیول تو جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن سبھاونا پوری ہے کہ یہ مقابلہ چینے ہی وہ ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں ہوگا اور دوستو مقابلہ چینے ہی وہ ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں ہو یا پھر کسی اور ٹیم کے بیچ میں آئی پیل دوزار بیس کو تو وہی ٹیم جیتے گی جو کی دم رکھتی ہے اور آئی پیل دوزار بیس کے لئے لوگوں کے اتصال وہ کھلاڑیوں کی پریکٹس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ اس بار کا سیزن واقعی میں کانٹے کے ٹکر کر رہے گا ساتھی دوست صاحب کو ایک روچک بات یہ ہے بتا دیں کہ دلی کیپٹلز کی ٹیم پہلے سے زیادہ اچھی فارم میں لگ رہی ہے ساتھی دلی کیپٹلز کی ٹیم کے پاس اب کچھ ایسے کھلاڑی ہیں کہ وہ بڑی سے بڑی ٹیم کو ٹکر دینے کا دم رکھتے ہیں دوستو دلی کیپٹلز کی ٹیم میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ بھارتی کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے لیکن اس بار ٹیم میں ایک پرفیکٹ کامبینیشن ہوگا اور شاید یہ ہو سکتا ہے کہ سال 2019 میں اپنے بہتر پردرشن سے سب کو چوکانے والی دلی کیپٹلز کی ٹیم شرے سیر کی کپتانی میں اس بار آئی پیل کے خطاب کو بھی اپنے گھر لے جائے کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ دلی کی ٹیم کی طرف سے رشہ پنت جو کی آئی پیل میں سب سے زیادہ یونیک بلے بازی کرتے ہیں اس بار بھی تھاکڑ فرم میں دکھنے والے ہیں دراصل دوستو ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایسا تو رشہ پنت کی پریکٹس سب کے سامنے بول رہی ہے جی آپ کو بتا دیں کہ رشہ پنت نے بھی جم کر پریکٹس کری ہے میدان میں ابھی حال ہی میں دلی کیپٹلز کی ٹیم کے انسٹاگرام ہینڈل پر ایک ویڈیو پوشٹ کیا گیا تھا اس ویڈیو میں رشہ پنت بھی پریکٹس کرتے ہوئے نظر آئے اور ان کی پریکٹس کتنی زیادہ جوڑدار تھی آپ اس شوٹ کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو آپ اس ویڈیو یا تصویر میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ رشہ پنت نے آگے بڑھ کر گیند کو کھیلا اور گیند سیدھا سٹیڈیم کے باہر ہی جا کر گری اس کے بعد دوستو رشہ پنت کا